موسیقی 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 ٹی وی یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل کے مادیم سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اور کہیں اس کی سٹریمنگ نہیں ہو رہی ٹی وی پر سٹریمنگ نہیں ہو رہی ایک جولائی سے برمینگم میں کھیلا جائے گا اکلوتا ٹیسٹ مچ انڈیا ورسس انگلینڈ کے خلاف اس سے پہلے یہ تیاریہ ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک کا جو ایک رومانس تھا وہ ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئی تک سیمیت تھا لیکن اب یہ ٹیسٹ بھی آ گیا ہے تو وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسٹ کی گنتی میں ہوگا آپ کو بتا دے اب اس مقابلے میں جب ٹیم انڈیا نے ٹوس جیتا پہلے بلے باجی کرنے اتری تو روحی شرما شبمنگل کی جوڑی اتری کیل دا ہول سیریز سے باہر ہوتے نظر آئے ہاں پر خبریں ایسی ہیں کہ چوٹ کی وجہ سے وہ باہر ہو رہے ہیں سیریز سے روحی شرما شبمنگل نے اوپننگ کری جہاں اوپننگ پارٹنر شریف 35 رنوں کی رہی شبمنگل کے روپ میں پہلا وکڑ گیرہ 28 گینوں میں 21 رن منا کر شبمنگل آؤٹوے ویلڈ ڈیویس کی گین پر اور کیچ پکڑی رشاب پنت نے رشاب پنت ان کی ٹیم میں ہے تو ویسے میں یہاں پر کیچ جب شبمنگل کی ہاں پکڑی پنت نے تو پہلا وکڑ مل گیا ویلڈ ڈیویس کو اس کے بعد حنوما ویہاری نمبر 3 پر آزمائے گئے کیونکہ چیتی سر پوجارہ سامنے والی ٹیم میں لیس سٹیشر کی ٹیم میں تو حنوما ویہاری یہاں نمبر 3 پر خیلے 23 گینوں میں صرف 3 دن منا پائے رومن ووکر نے ہاں پر اچھی گین باجی کری کل کے دن اور 5 وکڑ چٹکا ہے انہوں نے اس میں انہوں نے بڑے بڑے وکڑ چٹکا ہے کوئی ٹیلینڈر بلے باجوں کی نہیں تھے بڑے بڑے وکڑ جیسے روہی شرما حنوما ویہاری ویرات کوھلی رویندر جڑے جا اور اس کے بعد انہوں نے شارلو تھاکور کا وکڑ چٹکایا جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ شبمن کی 21 رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے حنوما ویہاری 3 دن منا کر آؤٹ ہوئے پھر روہی شرما اور ویرات کوھلی ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن حنوما ویہاری سے پہلے روہی شرما اٹ ہوئے تھے دوسرے وکڑ 50 رن پر دوسرا وکڑ گر گیا تھا ٹیم انڈیا کا روہی شرما نے 47 گینہ 25 رن 3 چوکے کی مدد سے مارے تھے رومن ووکر نے ان کا وکڑ لیا کیچ ایبی جین سیکنڈے نے پکڑی تھی اس کے بعد یہاں پر بات کریں حنوما ویہاری کا وکڑ رومن ووکر نے لیا تھا وکڑ کا سلسلہ لگاتار جاری رہا لگاتار انترال پر وکڑ گرتی رہے اس کے بعد یہاں بات کریں کس طریقے سے ویرات کولی میدان پڑتے ہیں شرے شیئر ساتھ دینے کیلئے لیکن 11 گیند کا ساملہ کرنے کے باوجود بھی شرے شیئر کھاتا تک نہیں کھول پائے اور ان کا وکڑ گیا پرسید دکریسنا نے وکڑ لیا کیچ پکڑی تھی رشب پانت نے اس کے بعد یہاں پر رویندر جڑے جا آئے رویندر جڑے جا بھی جا دیر تک نیٹک پائے 81 رن یعنی کی 81 دن پر 5 وکڑ ٹیم انڈیا کے گڑ چکے تھے رویندر جڑے جا 13 گیندوں میں 13 نمنا کر 2 چوکے کی مدد سے آؤٹ ہو گئے تھے سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمیاں دیکھنے کو ملی کمیاں نہیں خاصیت بھی ہے ان کے اندر لیکن ایسا لگا سب بلے باجی بہت جلدی کرنے آئے ہیں مطلب T20 والا جو ایک خمار ایک شمار دیکھنے کو ملا سرچڑ کے وہ دیکھنے کو ملا کیونکہ شمن گل 75 کے سٹریک ریٹ سے بلے باجی کر رہے تھے رویندر جڑے جا 13 گیندوں میں 13 نمنا کر 2 چوکے کی مدد سے کھیلے تھے ان کا ایک الگی مائنڈ سیٹ تھا لیکن سریکر بھارت پہلی بار ٹیسٹ کی زرسی میں نظر آئے بھارتی ٹیم کے طرف سے اور اچھا کر آئے انہوں نے ویرات کولی کے ساتھ مل کر ایک پارٹنشپ بیلڈ کری کافی دیر تک میدان پر ٹکے تھے دونوں بلے باج لیکن ان کا بھی وکیٹ گر گیا یہاں پر ویرات کولی کا جب وکیٹ گر آ ویرات کولی نے 69 بول کھیلی تھی اور 33 رن یعنی 33 رن 69 گیندوں مارے تھے چار چوکے ایک چھکے کی مدد سے 47 کا سٹریک ریٹ تھا رومن ووکر نے ان کو الویڈو کر کے چلتا کر دیا تھا اس کے بعد یہاں بات کرے کہ اس طریقے سے سریکر بھارت دوسرے چھوڑ پر نابات تھے ان کا ساتھ دینے کے لئے چار گیندوں میں چھے رن انہوں نے ہی مارا تھا رومن ووکر نے ان کا وکیٹ لیا امیشی آدم نے لاسٹ میں کچھ اچھی پاری کھیلی جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں 32 گیندوں میں 23 رن انہوں نے چار چوکے کی مدد سے مارے پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کس طریقے سے محمد شمی آئے 26 گیندوں میں 18 رن منا کر کھڑے ہیں ٹیم انڈیا 246 رن پر 8 وکیٹ خو چکے جس میں سے پرسید کرسنا نے ایک وکیٹ چٹک آئی ہے بومرہ نے 9 اوور میں 34 رن لٹا دیئے ایک میڈن اوور کے ساتھ تو قریب 61 دسمڈا 2 اوور کا کھیل ہوا 8 وکیٹ کے نقصان پر یہاں پر ٹیم انڈیا کھڑی ہے ڈے ون یہاں پر اسٹمز کر دیا گیا بارش کی وجہ سے کیونکہ بارش ہونے لگ گئی تھی کافی دیر انتظار کرا لیکن بارش روکی نہیں پھر اس کے آج اسی راز یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد زیادہ کچھ ہے نہیں بیٹنگ لائن اپ میں تو کل ملا کر دیکھا جائے کس طریقے سے ٹیم انڈیا ایک طریقے سے بلے باز جی ہیں فلوپ نظر آئی اور ابھی انگلینڈ کی بات کرے تو نیوزلینڈ کو بہت اچھے طریقے سنونا شروعاتی ٹیسٹ میں ہر آئے ہیں اور بین اسٹوک کپتانی کرے ہیں تو مطلب روہید کے لئے دکتیں ہیں کہ بلہ خاموش ہے لیکن انٹرنیشنل مقابلے کی بات آتی ہے تو بھارتے کھلاڑوں سے ججوہ زیادہ کوئی نہیں دکھاتا اب دیکھتے ہیں آج دوسرے دن کے کھیل پر کیا ہوگا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ٹی وی پر نہیں ہو رہی ہے ایک بات پھر سے بتا دیتے ہیں آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ فوکسز ٹی وی یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں لائیو